بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو رمضان کا یہ پہلا جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی خاص رحمتیں خاص انائیتیں اور خاص کرم کرے جو لوگ ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں انہیں سختی سے نجات دلائے جو ازمائشوں سے گزر رہے ہیں انہیں ازمائشوں میں کامیاب اور سرخ رو کرے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے پروردگار ہم سب کی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ معاف فرمائے ان حالات نے اور اس وقت نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے جب چاہے آسمان کا سینہ کھول دے اور جب چاہے زمین کے دو ٹکڑے کر دے جب چاہے سمندر میں تو گیانی لے اور جب چاہے پہاڑوں میں آگ لگا دے وہ ذات بڑی کریم ہے وہ تو گناہگاروں کو بھی نواز دیتی ہے تو کیا اس کی انایتوں کے لیے گناہ کرنا لازم ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو وہ تو نواز تا رہے گا اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو کیوں نہ اس کے راستے پہ چل کر دیکھا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہمارے اندر اکل اور شعور پیدا کریں ہماری انسانیت کو قائم رکھیں اور ہمارے ضمیر کو زندہ رکھیں جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں آپ کے رشتے دار اور آپ خود ان سب کے لیے ہمیشہ دعا گو رہی ہے خود کو دوسروں کو رشتے داروں کو دوستوں کو ماف کر دیجئے کبھی آپ کی ہی ذات کی وجہ سے آپ کو بعد میں پشتانا پڑا ہو تو اپنے آپ کو ماف کر دیجئے دوسروں کی وجہ سے تکلیف اٹھائی ہو تو ان دوسروں کو ماف کر دیجئے رشتے داروں کی وجہ سے دلازاری ہوئی ہو تو ان رشتے داروں کو ماف کر دیجئے اپنا دل بہت بڑا کر لیجئے یہ مہینہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کیا کب اور کیسے کرنا ہے اس مہینے میں سیکھا ہوا اگر روح پر کسی طرح قائم ہو جائے روح کے ساتھ جا کے جھوٹ جائے تو ہر مہینے میں یہ سیکھا ہوا آپ کے کام آئے گا بھوک پیاس پے کنٹرول زبان پے کنٹرول ہاتھ پے کنٹرول وجود پے کنٹرول بھوک پیاس پے کنٹرول صبر اور حمد کبھی بھی ازمائش آ سکتی ہے تو یہ بھوک پیاس میں کیا گیا کنٹرول جو ہے وہ آپ کو صبر اور حمد دے گا زبان پے کنٹرول صرف اس مہینے میں ہی کیوں کہ ہماری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اگر ایک اسی مہینے میں ایسا کرتے ہیں تو پھر تو عادت پر جانی چاہیے پھر تو ہمیشہ آپ کی زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے وجود پے کنٹرول کہ یہ وجود اگر حرکت بھی کرے تو اچھے کاموں کے لیے کرے کسی کی مدد کے لیے کرے عبادت کے لیے کرے تو پھر عادت پر جانے چاہیے یہ ہاتھ ان ہاتھوں پے کنٹرول یہ ہاتھ کبھی بھی کسی کو غلط راستہ دکھانے کے لیے نہ اٹھیں کسی کو مارنے کے لیے نہ اٹھیں کسی کی تباہی و بربادی کا سبب نہ بنے تو پھر تو عادت پر جانے چاہیے یہ مہینہ صرف بھوپیاز کا نہیں ہے عبادت کا بھی مہینہ ہے اس مہینے میں کی گئی عبادتیں انسانی وجود کو عادت ڈال دیتی ہیں ان دلوں ان روحوں کو عادت ڈال دیتی ہیں جو اندر سے ساف ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی عبادت نہیں کی ہوتی جب اس مہینے میں عبادت شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد سمجھ لیں کہ ان کی عبادت شروع ہو ہی جاتی ہے تو جو لوگ کرتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ جب آپ نے سر ایک بار سجدے میں چھکا دیا دوبارہ نہ چھکانے کو دل کرے ایسا ممکن ہی نہیں شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو دل صاف ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سلامت رکھے میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں اور آپ پر رحمت اور برکتوں کی بارش ہو خوش رہیے جہاں بھی رہیے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں موسیقی